تو علی بھائی جو چادر لائی جاتی ہے جو مزارات پر چڑھائی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ اس کی اصل کیا ہے کہ چادر چڑھائی کیوں جاتی ہے اس کے کیا وجہ ہے یہ صاحب مزار کو نظر پیش کی جاتی ہے لیکن یہ پہلے وقتوں میں بھی ایسے ہوتا تھا پہلے وقتوں میں لیکن اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تھے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے اسی طریقے کی مدال لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ صاحب مزار کو ہماری چادروں کی ضرورت نہیں ہے صاحب مزار کو ہمارے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کی خاطر پیش کرتے ہیں ان کو اگر ضرورت ہے تو ہماری نیک نیتی کی ضرورت ہے ان کے راہ پر چلنے کی ضرورت ہے اب آپ ماشاءاللہ واسف علی واسف صاحب کے ساتھ منسلک ہیں آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ آپ کا ہیں لیکن آپ نے لکھا ہوا ہے کہ بزرگوں کی یاد منانے سے کام نہیں بنتا ان کے نقشے قدم پہ چلے تو بات بنتا ہے تو ہم ان کے نقشے قدم پہ تو چلیں ہم جی اُرس آ جاتا ہے ہم اُرس منا لیتے ہیں ڈے ٹو ڈے پہ ہم ہیں جو اس ٹرم وقت جا رہا ہے نا ڈے ٹو ڈے پہ ہیں اب جیسے کہ کوئی جی اسلامی ایونٹ آگیا ہے بارہ ربیل اول آگیا ہے گیارویں شریف آگیا ہے اس کے بعد جی گیارویں شریف کے بعد جی شب مراج آگیا ہے جی بزرگانے دین کا اُرس آگیا ہے پھر شب برات آگیا ہے سخیلال شہباز کلندر کا اُرس آگیا ہے رمضان آگیا ہے عید آگیا ہے ہم نے نا ڈے ٹو ڈے کے مسلمان بن گیا ہے تو میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ ہم ٹھیک طریقے سے انسان بن جائے نا تو ہم مسلمان خود بن جائے